تو جیسے کہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کلائنٹ کے ساتھ ایک سٹرانگ ریلیشنشپ بنانے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن ٹیلنٹ اور ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے جو ویز ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم کمیونیکیشن کے اوپر بات کریں گے کہ آپ اچھے کمیونیکیشن سکل سے کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ کرسکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا بینیفٹ دے گا آپ کے بزنس کو بھی گروہ کرے گا اور ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی بینیفٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک ویڈیو جا کے دیکھیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں بہت اپورنڈ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں کمیونکیشن سکلز کا سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے مطلب آپ اگر کلائنٹ کے ساتھ انگلیش میں بات کریں تو آپ کی انگلیش اچھی ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں یہ ہی آیا ہوگا کیونکہ اسی سے ہی کمیونکیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کی انگلیش اچھی ہونی چاہیے تاکہ اتنی ایک ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے کلائنٹ کی جو بات ہے اسے سمجھ سکیں اور اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے جو کلائنٹ کو سمجھانی ہے تو آپ اسے ایزیلی سمجھا سکیں کوئی آپ کو اتنی ہائی فائی انگلیش کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو انگلیش بلکل نہیں آتی تھی انہوں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی اور ٹوٹی پھوٹی انگلیش میں کلائنٹ کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کی اور آج ان کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ بہت اچھے ہیں انگلیش لینگوی جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی امپروف ہو جاتی ہے جب آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے یہ کہ آپ جب اپور کے اوپر جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں وہ آپ ریڈ کرتے ہیں یا پھر آپ فائیور کے اوپر جا کے بائر ریکویسٹ والا سیکشن دیکھتے ہیں وہاں پہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے آئی ڈیا ایک لے سکتے ہیں کہ کمیونکیشن سکل کس طریقے کے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس سامنے ایک بڑا ہوتا ہے آپ نے اس کا جو آنسر ہے وہ خود کریئیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ پریکٹس کیا کریں جو جوبز ہیں ان کی ڈسکرپشن ریڈ کرنے کے بعد آپ دیکھا کریں کہ آپ اگر ہوتے یہاں پہ اپلائے کرنے کے لیے تو آپ کس طرح کا ریپلائے لگتے ہیں اور کلائنٹ سے جو ڈسکشن ہوتی تو وہ آپ کس طریقے سے کرتے اور کمیونکیشن میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ سے آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ساری چیزیں ڈسکس کریں کیونکہ اگر پروجیکٹ ایک دفعہ سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں تو اس وقت آپ کو یا تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا یا آپ کا فائیور پر آرڈر ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو وہ آپ کو نیگٹیف ریٹنگ دے گا اسی لئے آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے جو پروجیکٹ کی پرائسنگ ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ فور ایکزمپل آپ اگر اورلی بیسز پر کام کر رہے ہیں آپ فر کے اوپر تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک اور کے اندر میں اتنا کام کر سکتا ہوں اور اسی حساب سے ہی آپ نے جو اورلی پرائس ہے وہ کلائنٹ کو بتانی ہے تاکہ آپ جتنے بھی اورز کام کریں تو کلائنٹ کو یہ قسم قسم کا مسئلہ نہ ہو کہ وہ آپ کو پیسے نہ دیں اور دوسری چیز یہ کہ آپ جب فکس پرائس پر کام کر رہے ہوتے ہیں تب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو میں پیسے آپ سے لے رہا ہوں یہ کس کام کے لے رہا ہوں اور اس پیسوں کے اندر کیا کیا چیزیں ملیں گی جیسے کہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اور آپ نے اس کے پر کام سٹارٹ کیا اور کلائنٹ آپ کو ایک چیز کہتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو آپ نے اس کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر کرنا ہے تو آپ نے اس کی پرائسنگ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کی اور اس وقت آپ جب کہیں گے کہ میں اس چیز کے ایکسٹر چارج کرتا ہوں تو آپ کا کلائنٹ آپ سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اسی لیے ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن پہلے کرنی ہے جو پروجیکٹ آپ لے رہے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ میں اس پرائسنگ کے اندر یہ کام کروں گا اور اگر ایکسٹر کام ہوگا تو میں اس کے الگ سے چارج کروں گا ایک اور امپورڈنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کے ساتھ جو کمیونکیشن ہے وہ بہت اچھی رکھنی ہے اگر فور ایک جمبل آپ کے کلائنٹ یو ایس ایک ہے اور آپ رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور آپ وہ آپ کو میسیج کرتے ہیں اور آپ اگلے دن میں میسیج کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کمیونکیشن میں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے تو اس سے آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ نہیں بنا سکیں گے کیونکہ وہ اپنی بات آپ کو نہیں صحیح طریقے سے کر پا رہا اور جو آپ اپنی بات ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے اسی ورے سے آپ نے ایک ایسا ٹائم سیٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی جاگ رہا ہو اور آپ بھی جاگ رہے ہو اور آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں اس دن کے لیے جو بھی کام ہے آپ نے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ اسی وقت کر سکے اس لیے رات آٹھ نو بجے کے قریب آپ اگر کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں ان کی صوبہ ہوتی ہے تو وہ آپ سے صحیح طریقے سے جو ڈسکشن ہے وہ کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کال کے اوپر کلائنٹ کو لیا کریں کیونکہ جو ویڈیو کال ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ آپ کے اس سے کمیونکیشن سکلز بھی امپروو ہوتے ہیں اور آپ کلائنٹ کی ساری بات ٹھیک طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اب فرق میں ویڈیو کال کا آپشن ہے فائیور میں بھی ویڈیو کال کا آپشن ہے آپ ایزی لی ویڈیو کال کر کے ڈیٹیل میں ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ کرنے میں وہ یہ کہ آپ جب اپنا کام سببنٹ کرواتے ہیں تو آپ کلائنٹ سے پوچھا کریں کہ ہونسٹلی وہ آپ کو بتائے کہ آپ کا کام کیسا تھا بہت سارے لوگ یہ چیز پوچھنے میں اس ورے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں فائل سٹار ریٹنگ دینی بھی ہو تو وہ کوئی پرابلم نکال کے ہمیں نیگٹیو ریٹنگ دے دے یا ایسا کچھ ہے تو نیگٹیو ریٹنگ سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو امپروو کرتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا یہ سوچیں کہ جو نیگٹیو ریٹنگ آ رہی ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے تو جب آپ کلائنٹ سے خودی پوچھ لیں گے کہ آپ کو ایک آنیسٹ ریویو دے جو آپ نے کام کیا ہے تو وہ آپ کو میسیج سیکشن کے اندر بتا سکتا ہے کہ آپ کا کام کیسا تھا اور اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہیں تو آپ نے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ میں ان پرابلم کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ان کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس چیز سے کلائنٹ آپ کا بہت زیادہ خوش ہوگا اور شاید ایسا پوسیبل ہے کہ وہ آپ کو اگر اس نے نیگٹیو ریٹنگ دینی تھی اپور کے اوپر یا فائیور کے اوپر تو وہ آپ کو وہاں پہ نیگٹیو ریٹنگ نہیں دے گا اور آپ کسی بات سے خوش ہو جائے گا کہ آپ اس چیز کو امپروف کر رہے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ساری ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ میں بھی اپنے ہر کلائنٹ سے یہ چیز ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا کیونکہ وہ جس طریقے سے ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ آپ کی یہ یہ مسٹیکس ہی ان مسٹیکس کو اگر میں کور اپ کرتا ہوں اور نیکس پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں تو میرا جو اگلا پروجیکٹ ہوگا وہ اس سے زیادہ اچھا گزرے گا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فور ایکزمپل آپ کا ایک پروجیکٹ سکسیسولی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا چلو ابھی تو اس کلائنٹ کے ساتھ میں نے کام کر لیا آپ تو اس سے پیسے لے لیے آپ کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کہ یہاں بھی آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ نے اس کلائنٹ سے ہر ہفتے یا دو ہفتے بعد آپ نے اسے میسج کرنا ہے اس سے پوچھنا ہے اس کے بزنس کے بارے میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کو کام کیسا لگا یا جو آپ نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی کوئی سرویسز دی رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سرویسز دی رہے ہیں آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میری سرویسز سے آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملے ہیں اس سے ڈسکشن زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے بزنس کے بارے میں پوچھیں اور انڈسٹری کی نیوز اٹھا کے ریڈ کیا کریں تاکہ جو کہ آپ کے کلائنٹ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو تاکہ آپ انہیں کلائنٹ سے پوچھ سکیں کہ یہ جو نیوز آئی ہے یہ آپ کے بزنس کے لیے کیسی ہے مطلب زیادہ سے زیادہ ڈسکشن آپ انکریز کریں گے تو ہی آپ کے کلائنٹ کے ساتھ فرنڈشپ ہوگی تو یہی جو ریلیشنشپ ہے اسی سے ہی سٹرونگ ہوتا ہے تو نیکس ٹائم آپ کو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا تو وہ کسی اور کو ہائر نہیں کرے گا واپس آپ کے پاس ہی آئے گا اور اگر کسی اور بندے کو بھی کام ہوگا تو وہ آپ کو ہی ریفر کرے گا کہ اس بندے سے گروہ اس بندے نے بہت اچھا کام گیا تھا اور لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کلائنٹ سے ڈرنا نہیں ہے کلائنٹ آپ کے جیسا ہی ایک انسان ہے بس یہ ہے کہ وہ یو ایسے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے آپ کو ڈالرز میں پی کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ اس سے بلا جھجک کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں اپنے کام سے ریلیٹڈ تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ مزید اچھا ہو اور دوسری چیز آپ کو ایک باہت بتاؤں کہ آپ نے اگر فار ایسیمبل ویکیشنز پہ جانا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم فیس ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کام ڈیڈ لائن کے اندر نہیں کر سکے تو یہ بھی آپ اپنے کلائنٹ کو بدا سکتے ہیں اور اگر آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ اس سے سوری کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب آپ اگر یہ نہ ہوگی آپ ڈیلی بیس پہ ہی اپنی ڈیڈ لائن کو چھوڑ رہے ہو تو پھر تو سوری کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ سے کوئی ایک دفعہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں تو یہ اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے کہ کلائنٹ آپ کا نیگٹیو ریٹنگ دے دے گا تو نیگٹیو ریٹنگ اگر آپ بھی گئی تو اس سے کیا ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نیگٹیو ریٹنگ بھی فریلانسنگ کا ایک پارٹ ہے تو آپ نے ڈرنا اس چیز سے نہیں ہے اور اس پر فوکس ہو کے اپنے سکلز کو امپروف کرنا ہے اپنے کمیونکیشن کو امپروف کرنا ہے تاکہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک سٹرانگ ریلیشنشپ کر سکیں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کمیونکیشن کے اندر آتے ہیں جس سے آپ امپروف کر کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک سٹرانگ ریلیشنشپ بنا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹیلنٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ انکلیز کرنے کے لیے یا سٹرانگ کرنے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور پریویس ویڈیو دیکھنا مد بھولیے گا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھیں اور اس کے مجھے کیا کیا بینیفٹس ہوئے ویڈیو آپ دیکھنا مد بھولیے گا اس کا لنگ یہی پہ آرے اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مد بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ